بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم سیکنڈ ڈیئر کا لیکچر نمبر فائف پڑھیں گے اور لیکچر نمبر فائف میں بچے ہم چیپٹر نمبر ایٹ کو کنٹینیو کریں گے چیپٹر نمبر ایٹ کا جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ہمارا چل رہا ہے ایکسس سپیسیفائرز چل رہا ہے بچے جس طرح لازٹ ٹاپک میں ہم نے دے گا تھا کہ آپ لوگ نے بہت سارے کوشن کیا تھے کہ ایکسس سپیسیفائرز کون کون سے ہوتے ہیں تو میں نے آپ لوگوں کو بتایتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو نیکس لیکچر میں ایکسپلین کروں گا تو یہ آپ کے بک ہی کے ہم نے سلائیڈ بنائے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے بک ہی سے میں پڑھا رہا ہوں ٹاپک آپ لوگ کے پاس ہے ٹاپک نمبر ایٹ پوائنٹ 3 ہے ایٹ پوائنٹ 1.3 اور ایکسس سپیسیفائرز یہ ہمارا ٹاپک ہے آج کا ایکسس سپیسیفائرز کیا بتاتے ہیں کہ ایکسس سپیسیفائرز in C++ define how the member of a class can be accessed اب جو ایکسس سپیسیفائر ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے can be accessed اب member of class کون سے ہوتے ہیں یہاں پہ جو ایک لفظ use کیا گیا ہے member of class member of class previous lecture میں lecture number 4 میں ہم نے دیا گیا تھا کہ member functions ہوتے ہیں اور data members ہوتے ہیں تو یہ ایکسس سپیسیفائرز بتاتے ہیں کہ ان members کو ہم کیسے ایکسس کریں گے ایکسس سپیسیفائرز determine which member of a class is accessible in which part of a class یا program ایکسس سپیسیفائر ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک variable یا ایک function class یا program کے کس حصے میں accessible ہیں اور class یا program کے کس حصے میں accessible نہیں ہیں normally ہمارے پاس دو قسم کے public access specifier ہم اس کورس میں use کریں گے ایک کا نام ہے ہمارے پاس private access specifier اور دوسرے کا نام ہے public access specifier تو پہلا پڑھتے ہیں بچے private access specifier private access specifier میں کیا ہوتا ہے private access specifier tells the compiler that the member of the members defined in a class by preceding this specifiers are accessible only within the class and its friend function یہاں بھا ہمیں ایک اور new لفظ مل رہا ہے ایک اور function کی ہمیں type مل رہی ہے جو آپ کی course کا نہیں ہے لیکن میں اس کے ایک program آپ لوگ کو اسی lecture میں آپ کو دیتا ہوں کہ friend function کونس ہوتا ہے تو آتا ہے topic کے طرف private access specifiers وہ specifiers ہوتے ہیں کہ اگر آپ privately کسی data member کو یا member function کو define کرتے ہوں تو وہ صرف اور صرف اسی class کے اندر جس class کے اندر آپ نے define کیا ہوا ہیں اس class کے اندر یا اس class کے اندر جو ایک friend function ہے وہ اس کو access کر سکتے ہیں اس class سے باہر اس data member کو یا member function کو ہم access نہیں کر سکتے ہیں private members are not accessible outside the class جو private members ہوں گے چاہے وہ ایک function ہو چاہے وہ ایک variable ہو اس کو آپ class سے باہر access نہیں کر سکتے ہیں اس کی ایک example ہے اس کی example میں یہاں سے orally بھی بتایتا ہوں اور practically dev c plus plus بھی ہم اس کو run کر دیتے ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں تو اگر اس طرح سے ہمارے پاس یہ دو جو ہیں یہ ہمارے پاس آگئی یہ دو library files آگئی ایک آئی stream ایک konio پچھلے example میں میں آپ لوگ explain کر چکتے ہیں last class میں یہاں پہ ہم نے اگر آپ لوگ دیکھیں تو چاند ہوتی ہیں ایک class تو آپ کچھ بھی نام رکھ سکتے ہیں لیکن reserve words نہیں ہونے چاہیے اور اس class کے اندر آپ لوگ دیکھیں تو ہم نے کیا کیا ہو ہے کہ یہاں پہ ایک data member ہے جس کا نام ہے x جو کہ ایک variable ہے اس کو ہم نے priority یہاں پہ define کیا ہوا man کے اندر یہ تمہیں صرف class کی definition بتا رہا تھا page number 156 پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں سے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہمارے پاس ہے man function man function میں اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہم نے ایک data time جس کا نام ہے test private what is test private دیکھتے ہیں previous page پہ test private ہمارے پاس class کا نام ہے اور class کیا ہوتا ہے class ہمارے پاس data type ہوتا ہے user defined data type ہم نے کیا کیا ہے test private کے نام سے data type ہم نے variable declare کیا وی variables means object declare کیا ہے p1 is an object اور object کیا ہوتا ہے کسی class کا instance user user define ایک data type ہوتا ہے اس object کو use کرتے ہوئے ہم data members اور member function access کرتے ہیں so اگر آپ دیکھیں تو پی 1 کے through اس object کے through اس object کے through ہم نے test access کیا ہے what is test test private میں جاتے ہے تو وہا پہ test ایک function ہوگا اگر آپ لوگ دیکھیں test private کے اندر آپ لوگ دیکھیں ایک test function ہے اس function کو access کرنے ہم نے تو کیا کیا ہوئے اس function نے 10 store کیا x اور value of x print کر دے گا جو کے 10 ہے اس کے بعد ہم نیچے آئے p1 اچھا یہ کیا ہے یہ double forward slash یہ comment یہ ایک غلط line ہے explain کرنے کے لئے لکھے ہے تاکہ پرگرام پہ اثر نہ بھی comment بنائیں اور what are comments are not comments are explanatory lines comment are not executable lines جو صرف user کو explain کرنے کے لئے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ پی 1 کے through x کو access کیا اور ادھر بھی ہم نے اس کو 10 دے دیا اس میں confused نہیں ہو نا کہ ادھر بھی 10 دے اور پریویس بھی آپ اس کو بشک 100 کر لیں لیکن یہ line ہے invalid ریزن کہ x جو ہیں x تو private اور private data members کو آپ کلاس سے باہر access نہیں کر سکتے تو اگر آپ لوگ یہ دو lines ہٹھا دیں اور پروگرام کا حصہ بنا دیں پی 1 dot x is equal to 10 یا 100 تو یہ آپ کو error دے گا پرائیویٹ data members کو اور یہ میں آپ رن کرتا ہوں چلے open کرتے dev c plus اور dev c plus میں یہ code رن کرتے ہیں پہلے as it is جو book نے لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد میں یہ line include کرتا ہوں دیکھتے ہے کہ کوئی error آتا ہی نہیں کرتا چلے میں dev c plus open کر رہا ہوں اوکے بچے یہ ایک کلاس ہے کلاس کی جو باڈی ہیں وہ یہاں سے ہمارے پاس یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں تک ہیں اس کلاس کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں تو ہم نے ایک ویریابل لیا ہوا ہے integer x اور اس کا x سپیسیفائر ہے وہ private ہے اور ہم نے ایک function دیا ہوا ہے under public x سپیسیفائر اس کا نام ہے test نینج سے ہم execution start ہوتے ہیں compiler تو ہم نے کیا ہو ہے test private data type کا object create کیا ہوا ہے p1 what is test private ہمارے اس کلاس کا نام ہے اس کے بعد ہم نے p1 کے through test کو access کیا test کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک public function ہے جیسے ہم اس کو access کریں گے جس جو بھی ہے سار perform ہو جائے گا جس طرح بھی آپ explain کیا تھا لیکن یہ پہ ایک issue آئے گا کہ پی one object کے through x کو access کر رہے ہیں اور x کیا ہے ایک variable ہے اس class کے اندر یہ ایک variable declared ہے لیکن یہ private ہے اور private data members کو جو class کے data member ہوتے اسے آپ man کے اندر access نہیں کر سکتے چلیئے کنفار کرتے ہم یہ ہمارے پاس ہے run اور compile سب سے پہلے ہم compile کریں گے compile کر سکتے تو یہ ہمارے پاس private access specifier کے ایک example تھی confirm ہو گیا کہ private data members کو name کے اندر access نہیں کر سکتے تو اب چلو میں اس کو کرتا ہوں comment کرتا دی دنی اس کو پرگرام سے ہٹا دی اب اس کو run کرتا ہوں دوبارے compile کریں یہاں پہ ہمارے پاس arrays آتے arrays zero warning zero اور run کریں اس کو اگر آپ لوگ output دیکھے output میں لکھا آبا ہے x is a private member and x is inside the class value of x is 10 ہوا کیا ہم نے صرف test کو call کیا test کیا ہے ایک function ہے تو یہ function ہے call کیا x کو use کر جب x جو ہوا private ٹھیک ہے ابھی میں نے explain کیا تھا کہ class کے اندر ایک function اپنے ایک private data members کو access کر سکتا ہے کیونکہ class کے اندر ہی سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے پاس یہ output آگئی ہے چلے next کرتے ہیں second example پہلے board پہ execute کرا ہوگا اسی کا ایک دوسرے example ہے private access specified example number two اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک اور class لیے اس class کا نام ہے date اور اس class کی جو body ہے وہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں سے start ہو رہی ہے اس class کی body اور all the way یہ پوری ایک class ہے آپ کے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہ book ہی کا پڑھا رہا اس class کے اندر اگر آپ سپیسیفائر دیکھیں اس کو تو یہ پرائی ہے اس فنکشن کے سپیسیفائر دیکھیں تو یہ پبلک ہے یہ جو ہمارے فنکشن ہے اس کا سپیسیفائر ہے پبلک ہے من کی طرف آتے ہیں من سے ہماری ایکزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم نے کیا کیا ہوا date data type کا object declare کیا ہوا ہے اس کا نام ہے c date یہ ایک قسم کے variable ہوتا ہے کچھ بھی نام رکھ آپ اپنا نام رکھ دیں variable کا نام رکھ دیں c date again یہ comment کیا ہوا ہے تو آپ پوچھیں گے comment کیوں کیا ہوا ہے یہ صرف آپ گے کہ error آئے گا so کیوں اب یہ reason بتا جیت میں آپ لوگ کو ہم نے کیا کیا وائے کہ c date کے through ہم نے day کو access کر دیا what is day day a variable ہے کہا پہ declared ہے یہاں پہ دیکھیں اس class کے اندر date class کے اندر آپ نے 3 variable declare day month year لیکن privately declared ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ private declared members ہوتے ہیں ان کو main کے اندر نہیں access کیا جا سکتا لیکن آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے کیا کیا ہوئے بکوال نے day کو access کیا وائے اور اس کو 12 دیا وائے month کو access کیا وائے 5 دیا وائے اس طرح سے year کو 2010 دیا ہوا ہے لیکن یہ invalid ہے بکوال خود بتا رہے آپ کو یہ جو ایک reason آپ کو بتا رہے یہ پہ یہ box جو بنا ہوئے invalid because private members cannot be accessed from outside the class تو ایک دفعہ میں بھی آپ لوگ کو dev c plus پر again یہ program run کرتا ہوں second example اور ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ لوگ private data members کو access کریں گے تو وہ آپ کو error دے گا چلے بچے dev c plus open کرتے ہیں اور اس کو practically دیکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوتا ہے یہ نہیں تو اب ہم execute کرتے ہیں private access specified کے example number 2 جو page number 156 پر ہے اگر اس میں آپ لوگ دیکھیں تو ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے private access specifier کے under 3 variables declare month day or year یاد رکھیں کہ private access specifier کے under جو چیزیں declared ہوتی انہیں کے انہیں directly accessible نہیں ہوتے اور public access specifier can اندر ایک function declare کے set date اس کو 3 values pass کریں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ہم پرگرام main سے start ہوتا ہے execution تو ہم نے date جو کے class کا نام ہے date date data type کا object declare c date c declare c declare c declare declare c date کے through میں day variable کو access کر رہا ہوں اور اس کو 12 دے رہا ہوں اور اسی طریقے سے ایک month بھی ہے اور اس طریقے سے ایک year بھی ہے تو what is day month and year یہ ہمارے پاس month day and year یہ private access specifier can ڈے ہے ان کو نائن کے اندر access نہیں کیا جا سکتا اور بک والوں نے بھی کہا بھائی ان ویلیڈ ہے یہ تو کنفرم کرتے کہ تین ان ویلیڈ ہے یا نہیں اس کے لئے مجھ کہا کرنا پڑھے گئے compile and run کرنا پڑھے 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 اگر آپ دیکھیں یہ private ہے private تین لوگ بتار کہ private ہے تو یہاں سے میں اس کو کمنٹ آؤٹ کرتا ہوں کمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب تین مہینے compiler کو نظر نہیں آنگی یہ not executable ہے یہ compiler ignore کرے گا دوبارہ run کرتا ہوں اب ہمارے پاس program چال پڑھا اور یہ today date is جس طرح میں نے تو ادھر پر board کو explain ان کے ایتا تو ایکزیکیوشن بھی سمجھ آگئی ہوگی still اگر کو clear نہیں ہے کچھ آپ کو doubts ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر بچوں آپ کو پرائیویٹ ایکسیس سپیسیفائر کلیئر ہو چکا ہوگا اب آتے ہیں public ایکسیس سپیسیفائر کے ترو جس طرح نام سے ظاہر ہے public عوامی اردو میں جس کو ہم کہتے تو public ایکسیس سپیسیفائر کے انڈر اگر آپ کوئی ویریابل یا ممبر فنکشن ڈیکلیئر کریں گے دوسرہ ہم کہتے public transport عوامی transport دوسرہ اگر public ویریابل ہوگا تو سب کا ہوگا means سب لوگ چاہے سب لوگ means سب سٹیٹمنٹ چاہے اس کلاس کے اندر ہو یا اس کلاس سے باہر ہو چاہے ایک ڈیرائیف کلاس میں ہو یا مین میں ہو سب سٹیٹمنٹ ان ممبر کو جو پبلک لی ڈیکلیئر ہوں گے وہ ایکسیس کر سکیں گے پھلتے ہیں بک کی دیفینیشن پبلک ممبر ایکسیسیبل پبلک ممبر ایکسیسیبل فرام اینیویر ورہ اوبجک ایکسیسیبل دیٹیز ویدن دا کلاس کلاس کے اندر ڈیرائیف کلاس کے اندر مین کے اندر کسی بھی جگہ پہ اچھا ویٹ اسی چپٹر میں نیکس ٹاپکس میں آگے ایک ڈیرائیف کلاس کیا ہوتا وہ ہم تب پڑھ لیں گے تو بچے پبلک ایکسیس پیسیفائرز کے اندر اگر آپ کوئی ویریابل یا فنکشن ڈیکلیر کرتے ہوں تو وہ آپ کا جو فنکشن ہوگا جو کلاس ہوگی یا مین کسی بھی جگہ پہ یہ ایکسیسیبل ہوگی ہر جگہ پہ یہ ایکسیسیبل ہوگا اور اس کو ہم ایزیلی ایکسیس کر سکیں گے اس کے ایک ایکسیمپل ہے پہلے ایکسیمپل سمجھاتا ہوں پھر اس کو ہم رن کریں گے سو ایکسیمپل نمبر ون اگین یہ دو ہمارے پاس لیبریری لائنز ہیں لیبریری فائلز ہیڈرو فائلز ہیں اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک اور کلاس لیے وی ہے اور کلاس ہمارے پاس public test اور ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ publicly ایک variable declare کیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے 10 store کر دیا publicly ایک data member جس کے نام x اور اس کے اندر ہم نے 10 store کر دیا ہے یہاں پہ اور publicly ہم نے ایک function بھی declare دیا wide show public اور اس کی یہ body ہے یہ function کی body ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ساری ایک function ہے اور اس کے اندر x کو ہم نے access کیا ہوا ہیں چلے main کی طرف جاتے main سے execution start ہوتی ہے تو ہم نے public test data type کا ایک variable یا object declare کیا pt1 pt1 is an object to class public test دیکھتے کہ ہمارے پاس public test class ہے بھی یا نہیں تو اگر آپ لوگ نوٹ کر لے اس example میں ہمارے پاس ایک class public test تو ہم نے اس data type کا object declare پt1 کچھ بھی نام رکھ لے اپنے نام fcs1 اپنے شہر کا نام کسی بھی نام رکھ سکتے ہیں پt1 object x کو access کیا ہوا ہے اور x ہمارے پاس public access specifier کے انڈر تو اس کو access کیا جا سکتا ہے تو یہ access ہو جائے گا جب x کو access ہم نے کر لیا اچھا بائد یہاں پہ ہمیں کوئی error آئے گا x کو access تو کر لیا لیکن ہم نے کوئی value نہیں دیوے تو ہمیں یہاں پہ ہمیں ایسا کرنا پڑے گا x کو بے شک یہاں پہ کوئی value دے دے let's say 20 دے دے آپ اس کو value اور ہم نے pd1 کے through show public کو بھی access کر لیا ہے یہاں پہ تو یہ جو example ہے اس کے بتانے کے مقصد یہ ہے کہ آپ ایک variable access کرتے ہو یا ایک function access کرتے ہو اور وہ publicly defined ہو publicly کے لئے access specifier ہو تو man کے اندر access ہو جائیں گے اس example کو ابھی ہم run کرتے ہیں dev c++ کے اندر تو چلے بچے میں open کرتا ہوں dev c++ اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا access کر سکتے ہم یا نہیں ہم پبلک access specifier کے example number 1 کرنے جا رہے ہیں پبلک access specifier میں ہم نے کیا ہوا ہے کہ ایک class ہم نے بنا ہو ہے اس class کے نام ہے public test اور اس کے اندر ہم نے public لئے ایک variable declare x اور public لئے function declare show public ہم یہ دیکھنا چاہتے ہے کہ x کیا man کے اندر accessible ہے یا نہیں تو man کے اندر آتے ہے man کے اندر بیٹا ٹائپ کا ایک object declare کیا ہوا ہے تاکہ میں اس x کو اور اس function کو access کر سکھو پہلے اس x کو access کرتے ہیں pt1.x is equal 10 اچھا بک والا نے غلطی سے یہاں پہ 10 لکھا ہے یہاں پہ 10 اس کا کوئی purpose نہیں یہ ہٹا دے بشک یہاں سے ہم نے public دیکھ نا ہے کیا x accessible ہے man کے اندر یعنی تو ہم نے x کو access کر دیا یہ confirm کرنے کی x میں 10 ہے یعنی ہم show public function کو access کیا اور اس کے اندر x کی value کو print کر رہے ہیں دیکھتے ہے تو x is equal to 10 یہ line ہمارا پاس یہ line print ہو گئی ہے یہ confirm کرنے کے لئے میں کیا کرتا ہوں x کی value کو change کر دیتا ہوں دوبارہ run کرتا ہوں دکھئے x is equal to 900 print ہو رہا ہے x کو ہم دے رہے 9 کے اندر کس x کو یہ رہے اور confirm کرنے کے لئے ہم نے plan کر دیا ہے تو i hope so آپ کو پہلے example سمجھ آگئی ہوگی move کرتا ہے next example کی طرف اس ہم ایک دوسرے example بچے کرتے i hope so آپ کو پہلے example جو run کیا میں نے آپ لوگ کو سمجھ آگیا ہوگا اب دونوں private اور public access specifier a کی program کے اندر ہم کرتے ہیں تو again دو library files ہم نے لگا دی ہیں اور اس class کی body جو ہمارے پاس start ہو رہی ہیں وہ یہاں سے لے کر all the way up to یہاں تک یہ ہمارے پاس یہ class کی body ہے اس class کے اندر ہم نے functions اور ہم نے کچھ data members declare کیا ہو ہیں تو پہلے تو وہ identify کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سے access specifier use ہو رہے اور کون سے data members publicly اور private ہیں اگر آپ لوگ note کر لیں یہاں پہ تو first program class کا نام نام ہے access اور اگر آپ لوگ note کر لیں تو ہم نے variable یا data member declare declare کیا ہوا ہیں اور اس کے اوپر یہاں پہ کچھ بھی نہیں لکھا ہو ہے نہ private یا public تو بچے یاد رکھیں کہ جب بھی آپ data member یا member function declare کرتے ہوں یہ declare کیا ہوا ہیں integer a and white get n یہ function ہے یہ data member کچھ بھی نہیں لکھتے تو private یا public جب forward سلیش لگ اور اس کے بعد کچھ لکھا ہوا ہے یہ کمنٹ کلاتے ہیں یہ صرف یوزر کو سمجھانے کے لئے ہوتے ہیں اور یہ not executable لائن ہوتی ہیں اور یہ پیپر میں mcq آہ بھی چکا ہے کہ ڈیش are not executable لائن are not executable statements تو وہ کمنٹ ہوتے ہیں یہ private ڈیٹا میمبر فنکشن اس فنکشن کی ڈیپنیشن یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اس فنکشن کی ڈیپنیشن ہے پھر ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ایک اور ہم نے ڈیٹا میمبر ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور وہ ہے public انٹیجر بھی اور ایک اور فنکشن بھی ڈیکلیئر کیا ہوا ہے جس کی ڈیپنیشن یہاں سے لے کر یہاں تک ہے اس کے اندر بھی ہم نے کچھ ڈیکلیئر کیا ہوا ہے دیکھتے ہیں ہم آتے ہے مین کی طرف مین فنکشن ہمارے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ سارا ہمارے پاس مین کی باڈی ہے تو میں نے کیا کیا ہوا ہے ایکس ڈیٹر ٹائپ کا ہم نے کیا کیا ہوا یہاں پہ کہ ایکس ڈیٹر ٹائپ کا ایک اوبجیک سی ایکس اگر کنفیوز نہیں ہونا بچے اس میں نام سی مارے تو کنفیوز نہیں ہی ایکس دیکھتے ہیں اگر دیکھیں آپ لوگ ایکس سی ایکس نہیں سمپل ایکس 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 ایک کلاس ہیں تو ہم نے ایکس کلاس جیٹر ٹائپ کا دیکھیں سی ایکس ایکس ایک ایک ویریابل ہے ڈیکلیئر ہوا اس کی مدد سے ہم اے بی جو ویریابل تے فونکشن وہ ایکس کریں گے اگر انہوں نے یہ کمنٹ یہ دو لائنز کیونکہ یہ انویلڈ ہیں کیا کیا ہوا اے کو ایکس کیا ہوا ہے اور get اے کو ایکس کیا مین کے اندر تو اے اور get اے اے اور اے یہ تو پرائیویٹ ہیں اس کو تو ہم ایکس ہی نہیں کر سکتے ہیں مین کے اندر تو یہ صرف سمجھانے کے لئے ہیں ٹھیک تو یہ سی ایکس ڈیڈر ٹائپ سے ہم نے بی کو ایکسس کیا دیکھتے کہ what is بی یہ جو بی ہے بی دیکھتے ہے بی ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک پبلک ایکس سپیسیف فائر کے اندر ہم نے ایک ویریابل ڈیکلیئر کیا ہو جو کہ پبلک ہیں ٹھیک تو ٹھیک اس کو ایکسس کر سکتے ہم اور اس کو ہم نے کیا دیا ہوا ہے ہم نے ٹین دیا ہوا ہے ٹھیک تو یہ ہو جائے گا ٹین اس میں store ہو جائے گا بی میں اور پھر ہم نے سی ایکسس کے ترہو بی کو ایکسس کیا ہو گیٹ بی فنکشن کو ایکسس کو اور پرائیویٹ ہے تو ٹھیک ہے پرائیویٹ ڈیٹا ممبرز کو صرف اس کلاس کے اندر ایکسس کیا جا سکتے تو بی اس ایک کو ایکسس کیا کر سکتے کیوں کیونکہ یہ جو بی ہیں اور یہ جو اے ہیں یہ دونوں کلاس کے اندر ہیں تو بی ایکس کر سکتا ہے تو ایک کو جیسی کال کیا تو یہ پرینٹ کر دے گا سکرین پر ایکسس پرائیویٹ ممبر ایکسس بی ایکسس پرائیویٹ بی پرائیویٹ ہے تو اے کہہ رہا ہے کہ میں پرائیویٹ ہو مجھے ایکسس کیا ہے بی نے جو کی پرائیویٹ ہے بی پرائیویٹ ہے اور جیسی فنکشن کمپلیٹ ہوا یہ لائن پرینٹ کر دے گا تو یہ ہتم ہو جائے گا اور پرگرام ہتم اگر آپ لوگ اس کی اگلے پیج پر آؤٹپٹ دیکھیں تو آپ کے پاس ایک لائن پرینٹ ہوئی ہوگی ایک لائن پرینٹ ہوئی ہوگی چلے بچے رن کرتے ہیں اس پرگرام کو اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہم پرائیوی ڈیٹر میمبر کو ایکسس کر سکتے یا نہیں اور اس پرگرام کی ہم آؤٹپٹ دیکھتے ہیں اوکی بچے تو ہمارے پاس لاسٹ ایک زیمپل ہے اور اس میں ہم نے پرائیوی اور پبلک دونوں ایکس سپیسیفائر کو ایکس پیسیفائر کرنا ہے ہم نے یہاں سپیسیفائر کچھ بھی نہیں تو یاد رکھ اگر کسی فنکشن کا یا کسی data member کے ایکس سپیسیفائر ڈیفائن نہ ہو تو وہ بائی ڈیفائن کیا ہوں گے وہ بائی ڈیفائن وہ ہمارے پاس آ دیں گے بائی ڈیفائن بائی پرائیویٹ کنسیڈر ہوگا کمپالر اس کو بائی ڈیفائن کیا کنسیڈر کرے گا پرائیویٹ کنسیڈر کرے گا کمپالر اس کو تو اے اور بی ہمارے پاس ہے اس کو نین کے اندر ایکسیس کرنے کیا کریں گے دیکھتے ہیں ایرر آتا ہے یا نہیں اگر ایرر آئے گا تو پھر اے اور بی کو پھر ہم کیسے ایکسیس کریں اس کے بھی ہمارے پاس ایک حل ہے ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ private publicly ایک اور variable declare کیا ہوا ہے اور ایک اور function declare کیا ہوا ہے اور اس function کے اندر ہم نے اس private function کو access کیا ہوا تو it's okay اس class کی اس body میں یہاں سے لے کے لہن تک جو body ہیں جس ساری functions اور variables ایک ہمارے class کا نام ہے access book میں object کا نام دیا رہا ہے وہ c access access اور c access نام same سے مارے میں object کا نام change کر دیا آپ بھی change کر سکتے ہیں تو fcs through b کو اس function کو a کو اس function کو اس function کو access کریں گے fcs through میں a access کر رہا اور اس کو دے رہا ہوں get a کو بھی access کر رہا ہوں جبکہ a اور get a یہ دونے private ہیں یہ name کے اندر یہ یہ accessible نہیں ہے اور book والو بھی کہہ رہے ہے کہ this is wrong کیوں reason بتائی a is private data member and get a is private member function چلاتے ہیں اس کو دیکھیں a کو arrow دے رہا ہے کہ private اور get a کہ رہا ہے جس طرح book کو لنے کیا ہوا ہے ان کو کمنٹ کرتے ہیں کمنٹ کیا چلائیں پروگرام کو پروگرام چل پڑا i am a private accessible only through public member یہ کون کہہ رہا ہے یہ a کہہ رہا ہے کہا پہ a function کہہ a function کہہ میں private ہوں لیکن accessible ہوں through public دیکھیں b public function ہے b public ہے اور اس کے اندر ہم نے a کو access کیا ہوا ہے so i hope so کہ آپ کلیر ہو چکا ہو ہے کہ ہم کس طریقے سے ایک private data member کو access کر سکتے ہیں with the help of public data members and member functions that's all for today i hope so سمجھا گیا ہوگا نہیں تو آپ کو کر ہو آپ لگ comment پہ نیچے کر سکتے ہیں اللہ حافظ